بسم اللہ الرحمن الرحیم مخدوم سپیکس پر رانہ آسیف حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے قرون و درود و اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کی شفاعت روز قیامت ہم گناہ گاروں کی بخشش کا باعث ہوگی انشاءاللہ العزیز ناظرین کٹو چھارٹ کرتے ہوئے ڈائریکٹ موضوع پر آتا ہوں اور بغیر کسی تمہید کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لودھرہ میں نجی تعلیمی ادارے ریسٹیشن کے نام پر غریب عام سادہ نو والدین اور ان کے معصوم طلبہ سے کس قسم کا گھناؤنا مزاگ کر رہے ہیں کس قسم کا بھردہ کھیل رہے ہیں اس کی مثال پنجاب میں ہی شاید کہیں ملتی ہو لودھرہ زلے میں آٹھ سو سولہ سرکاری ادارے ہیں جن میں پرائمری میڈل ہائی اور ہائر شکنڈی سکولز شامل ہیں اس کے علاوہ اس سے کہیں دگنی تگنی تعداد میں پرائیوٹ تعلیمی درسگائی بھی ہیں جن میں بہت زیادہ اچھی بھی ادارے ہیں بڑے بڑی فرنچائزز سے تعلق ہے ان کا اور کچھ لوکلی جو ہے وہ اپنے طور پر محلوں میں کالونیوں میں ٹاؤنز میں شہرات پر اپنے نجی عملات میں یا کرائے کی بیلڈنگز میں بھاری کرائے کے ایفز لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہترین تعلیم کا زیور جو ہے وہ طلبہ میں عام کر رہے ہیں لیکن حقائق کا جو آشکار ہونا ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہوا اور وہ ذاتی تجربے کے بعد ہوا جس کے لیے آج ولاد کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ میرا بیٹا فرسٹ یئر کے ایڈمیشن کے لیے سال قبل گیکس سکول اینڈ کالج جو پہلے ڈاکٹر امید کمال صاحب کا ہسپیٹر ہے جہاں آج جسے کہا جاتا ہے کہ روڑ پک روڑ ان کے جو ساتھ گلی ہے اس میں ایک پرائیویٹ عمارت میں جو ہے وہ ادارہ کھولا گیا تھا لوتھرا میں اس کی پبلسٹی بھی بہت کی اور بتایا یہ گیا تھا کہ اس میں بہتی جدید بنیادوں پر یہ تعلیمی درسگاہ بنائی گئی ہے بڑے ہائی کوالیفائیڈ ٹیچرز یہاں رکھے گئے ہیں بہت کچھ ہے فلان 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 میرے بیٹے نے بھی جہاں سے میٹری کیا تھا پہلی سے لے کر میٹری تک پاس کیا اس ادارے کو ریجیٹ کرتے ہوئے نا پسند کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس اکیڈمی میں یا اس کالج میں داخلہ لے کر یہاں سے ایف ایسی کرنے کا پروگرام بنایا میں نے منع کیا لیکن بچے کی خواہش غالب آئی اس نے کہا کہ پاپا یہ بہت اچھا ادارہ ہے نیا ادارہ ہے مجھے یہاں پڑنا ہے تو ہر بچے کی خواہش کے آگے میں نے بھی سر جکایا اور اس کی تعلیمی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اس اکیڈمی میں اس سکول میں اس کالج میں داخل کروا دیا جب میں داخلے کی لے گیا تو وہاں کے جو پرنسپل تھے جناب فائک سبحانی صاحب انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا ادارہ ریجسٹرڈ ادارہ ہے نہ صرف سکول کی سطح پر بلکہ کالج کی سطح پر ہائر ایڈوکیشن ڈیواریمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے اور یہ ریجسٹرڈ نمبر ہے عام سے والدین کی طرح میں نے بھی اس کو سرسلی سے لیا اور پھر پوری طور پر بچے کے ایڈمیشن کو وہاں ممکن بنا کر سلسلے کو جاری کر دیا فیسٹیز بھر دی بڑی بھاری فیسٹی وہ بڑی ایڈمیشن فیسٹ مہانہ فیسٹے ہوئی سو یہ سلسلے شروع ہو گئے لیکن جلد ہی یہ سارا جو ہے کلی کھل کر سامنے آگی کہ جو دکھایا گیا تھا یا جو بوڑوں پر پمپلیٹس پر اشتہارات پر لکھا جا رہا ہے ایسا اندر کچھ نہیں ہے یعنی اوچھے دکان ہے اور پھکے پکوان ہیں یہ اوچھے دکان کے پھکے پکوان ہیں سلسلے چلتے رہے آگے بڑے فرسٹیر کے پیپر آگئے فرسٹیر کے پیپر دینے کے بعد دیکھتے میں بل آخرت سکول میں اس کالیج میں مزہ نہیں آرہا تو مجھے آپ خلان اکیڈمی میں ایمیشن دلوا دیں یہاں پڑھائی کا وہ میار نہیں ہے سکول انتظامیہ سے میرا میٹنگ کرنا فرض بنتا تھا میں گیا اسے بات کی انہوں نے الٹا یہ کہا کہ آپ کا بچہ انٹرسٹ نہیں لے رہا یا بیگر دلواہ انٹرسٹ نہیں لیتے اور ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو وہ کر رہے ہیں خیر اپنے والد ہونے کا میں نے پھر حق اداع کیا اور پھر نے بچے کوئی ڈانٹ ڈبر کر پھر سے سکول میں تعلیم جاری رکھنے کا یعنی اس کالیج میں تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اسے مجبور کیا اور وہ اس نے جانا بھی شروع رکھا اپنا لیکن پھر آہستہ آہستہ دیگر طلبہ کے کہانیاں بھی سامنے آتی گئی کہ جیس معاملات کافی خراب ہیں سکول میں ڈسپلن کا بھی فقدان ہے سکول میں تعلیم کا بھی فقدان ہے سکول میں اسازہ کی کوالیفیٹیشن کا بھی فقدان ہے جو دکھایا اور بتایا جا رہا وہ قطن ایسا نہیں ہے پھر قصہ مختصر یہ کہ مزید بحث میں پڑھنے کی بجائے میں نے سکول کے پرنسپل سے پھر میٹنگ کیا اور کہا کہ حضور بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو مجبور نہیں کرتے آپ ایسا کریں اب آپ کے سکول میں کیونکہ فرسٹیئر ہو چکا ہے رولز انڈ ریگولیشن کے مطابق آپ ہمارے بچے کا داخلہ دھیگی گئے گا اور بچہ کسی اکیڈمین پڑھ لے گا فاملہ ساہ ہو گئے سیکنڈر کے داخلے کا وقت سا ہے تو مجھے پرنسپل نے پھر بلا لیا حضور آ جائیے میں چلا گیا میرے ساتھ اور والدین بھی تھے اس وقت جو وہاں بچے پڑھتے تھے ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کے بچے آئیں نہ آئیں ہم نے تو آپ کے بچوں کے لیے ٹیچرز رکھے ہیں نا ہم تو یہاں پڑھا رہے تھے آپ کے بچوں کو پڑھائی پسند بنایا جو بھی مسئلہ ہو سو وٹ آپ ہمیں ڈیوز پے کریں گے تب ہم داخلہ بیچیں گے یہ بات کسی حد تک تک تکلیف نے بھی تھی لیکن لوجک والے بھی تھی کہ ہمارے بچے کیوں نہیں گئے جانا چاہیے تھا پڑھنا چاہیے تھا داخلہ اگر آ گیا ہے سو اس پہ وہاں پھر ہم نے اپنا سر نبو رکھا اور پرنسپل صاحب یعنی فائک سبحانی صاحب جو گیکس سکول اینڈ کالج کے سی ایو بھی ہیں چیف پرنسپل بھی ہیں ان کے کہنے پر جتنے بھی ڈیوز بنائے گئے اس وقت ہزاروں میں تھے وہ وہ ہم نے پے کی اور ہمارے بچوں کا داخلہ چلا گیا اس کے بعد پھر تھی نے وہاں کا عرصہ گزرا اب آ گئی رول امبر سلیپ جو پندرہ تاریخ سے پورے پنجاب میں تقسیم ہو چکی ہیں اور بچوں کو سینٹرز الارٹ ہو چکے ہیں اور پہلا پیپر پرسوں سووار یعنی بائیس مائی کو ہے اور اس طرح رول امبر سلیپ کہ جب حصول کی بات آئی تو میرے بچے نے بھی فوری طور پر اپنے کالج گیا اسے کہا کہ سر میری رول امبر سلیپ تو فائل سووانی صاحب نے ایک نیا بم وہاں پھوڑ دیا کہ جی آپ بارہ ہزار پہ مزید دیں گے کس بات کہ بھر جی آپ آئی نہیں ہیں ہم نے ان تین چار ماہ میں کلاسز جاری رکھی ہیں آپ نہیں آئے تو یہ ہمارا اسیو تو نہیں ہے آپ ہمیں بارہ بارہ ہزار پہ اور گئے تو پھر اس تک بات پہنچی میں نے کوشش کی کہ میرا وہ فون میں نے فون پر آپ تھا تو فائل سووانی صاحب نے فون اٹینڈ نہ کیا ایک بار دو بار تین بار چار بار دس بار لیکن انہیں فون اٹینڈ نہ کیا میں نے انتہائی صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بتتمیزی کرنے کی بجائے جو عام طور پر ایسے مواقع پر والدن کرتے بھی ہیں کہ جب بچوں کا مستقبل دعو پر لگا ہو بچوں کے پیپر آگئے ہوں ڈیٹ شیٹ آلاؤٹ ہو چکی ہو سینٹر آلاؤٹ ہو چکی ہو رولوں پر سلپ نہ ملے تو بچے کا سال جب ضائع ہوتے نظر آتا ہے تو پھر والدن لا مالا ٹیش میں آتے ہیں اور رزانہ واقعہ ہم ریبورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن استاد کے تقدس کو استاد کے عظیم جو ان کا مقصد ہے ان کا رتبہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے دوسرے بیٹے یعنی بڑے بیٹے کو بھیجا کہ آپ جائیں جا کر سر سے بات کریں میرا تو فونٹنٹ نہیں کر رہے سر سے پوچھیں سر یہ بارہ ہزار پر کس بات کہیں اس سے قبل کہ میرا بیٹا جاتا اسی کالیج میں جو دیرے تعلیم تھے تین چار طلبہ آ رہا تھے انہوں نے کہا حضور ہم آپ میڈیا پرسن ہیں اور ہمارے ساتھ گیکس والوں نے یہ ذاتی کی ہے کہ ہمارے بچوں کو دو بچوں کو پورے سال دو سال یعنی چلیں دو سال کو چھوڑیں سیکنڈر پہ ہی رہتے ہیں کہ سیکنڈر کے پورے سال تعلیم دی ہے فیس بھی ہم نے باقاعدہ دی ہے بچے بھی ریگولر رہے ہیں لیکن ان کا داخلہ ہی نہیں بھیجا ایک گم بم گرہا کہ یہ کیا میں تو رولمبر سیپ بھی رو رہا ہوں یہاں تو اور لوگ بھی ہیں اس کے بعد دو چار لوگ اور آگے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ سکول جاتے ہیں تو پرنسپل صاحب فرماتے ہیں آپ کے ذمہ آٹھ ہزار ہیں آپ دس ہزار دیں آپ پندرہ ہزار دیں آپ بیس ہزار دیں ہم سی تو پیسے مانگے جا رہے ہیں جبکہ ہم نے کہا تھا کہ سکول میں کالنج میں تعلیم نہیں آپ نے داخلہ بھیجیا داخلہ تک کہ تمام ڈیوز ہم سے وصول کر لی ہیں اب صرف رولمبر سیپ ہمیں دیں اور ہم جانے ہمارا کان جائے لیکن وہ رولمبر سیپ کی پیسے مانگ رہے ہیں جس سے تشویر جو ہے وہ گہری ہوئی میں نے بڑی کوشش کی کہ پھر ٹیلی فون کیے جائیں ہیں لیکن پندرہ تاریخ سے لے کر آج اکیس تاریخ ہو گئی اور پرسو پیپر ہے اور فائف صبحانی صاحب نے فون ٹینڈ کرنا مناسر نہ سمجھا گزشتہ شام جب معاملہ انتہائی سنگین ہوا یعنی بیس کی شام کو تو میں نے اپنا قانونی حق استعمال کرتا ہوئے فوری طور پر اسسسٹنٹ کمیشنر لو دھنا جناب میاں محمد اشرف صالح صاحب کو رنگ کیا کہ حضور مجھ سمیت کافی پیرنٹس پریشان ہے اور یہ گیکس کالیج والے تو بچوں کے رول نمبر سلپ روک لی ہے ان سے بھتا مانگ رہے ہیں بقاعدہ جنہیں میں دیشان انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا قانون یہ ہے کہ جس طالب علمکہ ہو بورڈ انرولمنٹ کر دے ریسیشن کر دے رول نمبر سلپ جاری کر دے پھر بقایا جات کا ایشو ہو یا نہ ہو بچے کا رول نمبر سلپ روکنا انتہائی فوج یا داری جنم بن جاتا ہے سکول کی سیلن بھی ہو سکتی ہے پرنسپل کے خلاف مقدمہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے کی رول نمبر سلپ صرف کس لیے روک لی جائے کہ وہ پیسے جائز ہے یا نا جائز ہیں اس کا تو سوال بعد میں ہوگا کہ بھٹا مانگا جا رہا ہے یا جو بھی مانگا جا رہا ہے یا جینمر مانگے جا رہے ہیں تو چھوڑ ریش ہو ہی نہیں ہے رول نمبر سلپ کیسے روک لی مہنگ روک لی ہے انہوں نے فوری کر کہ جی ایسی کھل بات نہیں ہے ہم تمام طلبہ کی رول نمبر سلپ جاری کر رہے ہیں بلکہ جن کے پاس ایسی صاحب کے پاس جو پیرنٹس پہنچے ہیں انہیں آپ بلالیں ہم آپ کے سامنے رول نمبر سلپ دے رہتے ہیں مجھے اشرف صالح صاحب کی کول ہے کہ سر وہ ان کی خاتون پرنسپل سے رابطہ ہوا ہے فائق صوبانی صاحب تو نہیں ہے لیکن آپ آ جائیں آپ کو رول نمبر سلپ لے کے آ رہے ہیں میں دفتر آج پہنچا صبح مجھے میسیج آیا آج میں بھی پہنچ گیا تو میاں اشرف صالح صاحب نے بتایا کہ آ رہی ہیں لیکن جب انہیں ملایا گیا اس خاتون پرنسپل کا فون نمبر تو وہ بھی بن اب یہ نیا ڈراما شروع ہو گیا انہوں نے فوری طرح اپنے ملازمین کو پھر بھیجا کہ جائیں آپ کالیج جائیں اور وہاں سے کسی کو بلا کے لائیں ہم سے وعدہ تھا کہ بچوں کو دیں گے رول نمبر سلپ پیرنٹس آئے ہوئے ہیں لیکن وہاں جا کر ایک اور انکشاف ہوا کہ سکول لاغ کر کے سکول کی انتظامیاں بھاد دائی ہیں ناظرین آپ یقین کریں گے کہ ایسا تماشا بھی تو بھی ہو سکتا تھا تعلیم کے نام پر اس بات پر سسٹر کمیشنر بھی ایک دم شوق ہوئے کہ یہ کیا ہوا مجھ سے بھی وعدہ خلافی انہوں نے کہا کہ رانہ صاحب آپ فوری طور پر اب مجھے تحریری طور پر ترخواست بھی دیں کیونکہ یہ تو اب معاملہ کچھ اور بگٹا جا رہا ہے کچھ ماتیا لگ رہا ہی تو کہانی کچھ گربر ہے جو آپ کی تشویش ہے وہ ٹھیک لگ رہی ہے ہم تو اس کو پہلے بھی سیریس لے رہے تھے لیکن آپ زیادہ سنجیدگی سے لیں گے میں نے فوری طور پر اٹھا میرے ساتھ دو تین پیرنٹس اور تھے انہوں نے بھی فوری طور پر اپلیکیشن لکھی جناب اسسٹنٹ توشنر لودھا کے نام انہیں اپنی جو ہے توزیحات پیش کی اور ان سے کاروائی کی درخواست کی جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس پر انہوں نے فوری طور پر پھر سکول میں وہ گئے جا کر دیکھا تو سکول لوگ تھا بڑے پریشان ہوئے اردگرد کے ہم سائنس ان کے پرنسپل صاحب کے گھر کا پوچھا تو پتہ لگا ساتھ ہی گھر ہے وہ وہاں بھی پہنچے ناک کیا تو ان کے گھر والوں نے بتایا فائل سبانی صاحب کے گھر والوں نے کہ وہ لہور ہیں کل سے لہور ہیں جی بچوں کا کیا بنے گا اس کا بتا ہے وہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا وہ تعلیمی دارہ چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا واپس آئی سکول کی پرنسپل کا فون نمبر پھر ٹریس کیا لیکن وہ مسلسل پاورڈ آف اور ٹیچرز کے نمبر ڈھونڈے گئے وہاں کھڑے ہوگی دلی میں آپ کو ہم فٹیجیں ساری دکھا رہے ہیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر میاں محمد اشرف سالے نے کمال محبت کی ہے پیرنس کے ساتھ اور طلبہ کے مستقبل کے لیے وہ گرمی میں اپنے آفیس سے نکلے ہیں اور اپنی پوری قانونی کاروائی کی ہے آپ کو ہم بارہا دکھا رہے ہیں انہوں نے رابطہ کیا تو ٹیچرز نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ایک ٹیچرز سے رابطہ بھی ہوا سرکاری انتظامیاں تھا انہوں نے کہا جی وہ تو فائل صاحب جانے سکول کی پرنسپل جانے اب اللہ جانے کیا سلسلے ہیں کیوں نہیں رون نمبر سلیپ دی جاری ہے اور کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے وہاں پھر جو سلسلے شروع ہوئے پھر مجھے بتایا گیا میں تو اور پریشان ہوا کیونکہ میں صاحبی یا ریپورٹر تو بعد میں ہوں یہاں تو اپنی کہانی خراب ہوئی تھی میں ایک باپ بھی ہوں ایک والد بھی ہوں میرے بچے کے مستقبل کا سوالہ جیسے باقی پھر پریشان تھے میں نے پھر فوری طور پر ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے جناب سیکریٹری ایڈیوکیشن ساؤت پنجاب رانہ سلیم احمد خان صاحب کو میسیج کیا اور اپنی ایک ایک لیکیشن فورڈ کی بطور وش ہے کہ سر یہ ریکویسٹ ہے ہمارے بچوں کا تو پرسن پیپر ہے اور آپ اس میں انٹرپٹ کریں آپ اس میں مداخلت کریں فوری طور پر کنٹولر انتانات سے چیرمن ایڈیوکیشن بڑھ ملتان سے رابطہ درکے ہمارے روڑنبر دیں انہوں نے فوری طور پر وہاں بھی رابطے شروع کی اور میری ایڈیوکیشن کو فوری طور پر پاورڈ کیا سیکرمن ایڈیوکیشن جناب شیخ نیت محمد صاحب کو شیخ نیت محمد صاحب نے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں فوری طور پر مجرنگ کیا کہ حضور آپ نے کوئی سیکرمن ایڈیوکیشن ساؤت کو کمپلینٹ کیا میں کہا جی سر میں تو بنا پرچان ہوں انہوں نے کہا فوراں میرے آفیس آ جائیں میں انہوں کے آفیس پہنچا ان کے آفیس پہنچ کر میں نے انہیں بھی ریکویس کی انہوں نے کہا کہ سر آپ کو یہ اس کی دارہ کی در ہے میرے تو پاؤنٹلے سے زمین نہیں کر دی کہ یہ کی دارہ جو لودرہ میں پہلی سے لے کر ایڈیوکیشن ڈیوکیشن 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 کو پتہ ہی نہیں ہے پھر پروپ شروع اس کی انکوائری شروع ہوئی تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ لگا اس دارے کی اسٹیشن کا تو نام ہی نہیں ہے ایڈیوکیشن ہی کسی سے نہیں ہے ایڈیوکیشن ہی سب بکھند ہے جھوٹ ہے ڈراما تھا اور والدین کو جھوٹ بول کر بچوں کے داخلے کراوائے گئے تھے یہ ایڈیوکیشن ڈیوکیشن بورٹ سے ہائر ایڈیوکیشن بورٹ سے سب جھوٹ نکلا جو بورٹ پر لککہ ہوا تھا جو پومفریس پر لککہ ہوا تھا جو داخلہ فام پہ تھا سب جھوٹ نکلا پریشانی کی انتہا ہو گئی سب پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا پرسوں سے پیپر ہے سیو ایوکیشن صاحب نے کہا کہ پریشان نہ ہو ہم بھی اب ملتان ہائر ایتھارٹی سے رابطے میں ہیں آپ ایک تو تسلیل رکھیں کہ آپ کے بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہیں ہونے رہیں گے کچھ بھی ہوگا ہم آپ کو وربلی کم از کم پہلے پیپر کے لیے بچوں کو کمرہ امچان میں بیٹھنے کی اجازت ضرور دلوائیں گے رول امبر سلپس آپ کی بار میں آتی رہیں گے اس پر کچھ تسلیل ہوئی ہے اور پھر انکواری شروع ہوئی مجھے میرے غصے کی بھی انتہار تھی اور میری تشویش کی بھی انتہار تھی میں نے اپنا ایک اور کاروائی کرتے ہیں فوری طور پر ایسیٹو سٹی لودھرہ کے حضور پیش ہوا ایک درہی درخواست لکھے اور انہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ دو سال سے ہو رہا تھا اور یہ فائق سبانی نامی جو بلگا ہے یہ گیل سکول اور کالیج کے نام سے جو دارہ چلا رہا ہی تو سارا پراؤڈ نکلا ہے اور اب بچوں سے اور پیرنٹ سے بھتا مانگ رہا ہے اس کے حواب کا ہوای کی جائے تو ایسیٹو سٹی نے زاکر اقبال صاحب نے بھی اپنے پولیس کے ملازمین کو بھی جوایا تو سلسل وہی صورتحال انہوں نے کہا کہ رانہ صاحب آپ پریشان نہ ہو دیگر پیرنٹس کو بھی تسلیل دی کہ آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو ہم اس پرنسپلوں کو بھی درفتار کریں گے اس کے حدارے کی بھی تھارولی جو ہمارے حدار میں آتی ہے وہ بھی نگواری کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی تھانے سے نکلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی اسسسنٹ کمیشن اشرف صالح صاحب کسری بار پھر پہنچے ہوئے کیونکہ انہوں نے اس بات کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا تھا کہ آج اگر بچوں کو رول امرسلیب نہیں ملتی تو پھر پرس کل تو اتوار ہے پرسوں کے پر ہم بچوں کے ساتھ کریں گی انہوں نے اپنے طور پر اپنے اینڈ پر بہترین کاروائی جارے رکھے اور کسری مرتبہ جب دلی میں پہنچے ہیں ویڈیوز آپ کو دیکھا رہے ہیں انہوں نے پھر پتہ کیا تو پھر وہی صورتحال کے پرنسپل روپوش خاتون پرنسپل روپوش سی ای او روپوش اسازہ فرار اور سکول کو تالا انہوں نے پھر اپنی قانونی کاروائی کرتے ہوئے اس سکول کو سیل کیا اپنا تالا لگایا سر بامور کیا باہر نوٹس چپکایا کہ یہ ادارہ اب سیل ہے اور اس میں پڑھنے والے طلبہ سمیت ان کے والدین سمیت سکول کی انتظامیاں اب جل انتظامی سے رابطہ کریتا کہ ایسے اداروں کے خلاف اب تعدیمی کاروائی کی جائے کہ بچوں کے پر سے تعلیم کے نام پر جو بھدہ بھگاک ہو رہا ہے فوری طور پر نبایا ہر ضروری کام چھوڑ کر بچوں کے اس کام کے لیے وہ سارا دن آج مصروف رہے تو انہیں میں انتہائی زبردست انفاج میں خراج تحزیری پیش کرتا ہوں واپس آتے ہیں سی او ایڈیوکیشن کے ایکٹ کے طرف سی ایڈیوکیشن صاحب نے بھی اپنی نکوالی جارے کیوں انہوں نے میربانی کرتے ہوئے کنٹرولر امتحانات سے چیئرمن ایڈیوکیشن بورڈ سے ہائی اٹھارٹی سے جو ہے کالیج کو نیولز کے معاملات گدھتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہوئے ہم مجھ سمیت یعنی میرے بیٹے سمیت اور دیگر طالبات علموں اور طالبات کے لیے فوری طور پر رول امبر سلپ ڈاؤن لوڈ کرک کر کے ان کے پورٹل سے جس طرح بھی مناسب ہو سکا وہ کروا کے ہم سب کو سینڈ کی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو یہ آپ کا رول امبر سلپ ہے اس سے آپ کو کم از کم وربلی کہ ہم بٹھوائیں گے بھی آپ کے بچوں کو اور آپ کے بچے پیپر بھی دے سکیں گے لیکن ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں انہوں نے فوری طور پر ہائیلی ریکوارن سٹینڈ کی ہے جو اس گریک سکول اور کالیج کے تمام معاملات کو لیٹھے گی ہے بنا کب کیسے بنا ریجسٹیشن کے نام پر مزا کس نے کیا کس نے اس سکول کو اجازت دی اس پانچ مرلہ یا چھ مرلہ کی بلڈنگ میں بننے والے کالیج کی اپروول کیسے ہوئی کس کس ادارے میں اس میں کون کون ان اس میں نوال تھا یہ ساری ریکواری جو ہے سیکلٹری ایڈوکیشن ساؤتھ رانہ سلیم احمد صاحب کی احکامات پر سی او ایڈوکیشن لودھرہ نے شروع کر دی ہے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کالیجز محمد قاسم احمد کا نام بتایا گیا وہ بھی سنا ہے کہ آپ انوال ہوئے ہیں سیکلٹری ایڈوکیشن کے حکم پھر کے اس کو کالیج لیول پر کیسے کلاسز لگانے کے اجازت دی گئی اور کیسے اس بندے نے جھوٹ بول کر والدین سے ان کے معصوم بچوں سے طلبہ سے یہ گندہ مزاد کیا ہے آخری وائنڈ اپ پر آتے ہیں کہ پھر سی ایڈوکیشن نے ہمیں مشورہ دیا کہ اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ سکول اور یہ کالیج ریجسٹر نہیں ہے ڈراما کیا گیا ہے ملزم فرار ہے اس کو درفتار بھی کروائیں گے باقی کام بھی کریں لیکن آپ لوگوں کا داخلہ جس سکول سے گیا ہے آپ اب وہاں اس اکیڈمی اس ادارے سے رابطہ کریں اور اپنے بچوں کی جینورن رول امبر سے ان سے ڈائریکٹ لیں اور اگر وہ بھی کوئی مداخلت کریں کوئی آنا کانی کریں تو پھر فوری طور پر ان سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کے غلابی کاروائی ہو میں اور میرے ساتھ دیگر پرنٹس پر فوری طور پر گیکس سکول ہیں جس ادارے سے ڈیل کی ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے داخلے بجواتا تھا ہم وہاں پہنچے ڈاکٹرز اکیڈمی پتہ لگا ہمیں کہ ڈاکٹرز اکیڈمی ایف چولی ہمارے بچوں کے فرسٹر کے داخلے بھی بھیج چکی اور سیکنڈر کے داخلے بھی وہاں سے گئے ہیں ان کی ان سے کیا ڈی لوگی اللہ جانتا ہے لیکن جب میں پہنچا ڈاکٹرز اکیڈمی تو وہاں کے جو پرنسپل ہیں یا مینیجنگ گروپ کے جو حصہ دار ہیں یا جو بھی ہیں جناب سجاد صاحب انتہائی شکیق آدمی ہیں انہیں نے بہت عزت دی اور تمام پرنٹس کو مجھے سب کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو آپ کے داخلے ہمارے ادارے سے جاتے رہے ہیں سو اب وہ آپ کو رول نمبر سیب بھی ملے گی ہمارا جو متعلقہ کلرک ہے جو بھی ہے وہ آج شام کو ہی تمام پیرنٹس کو اور طلبہ کو رول نمبر سیب جاری کر دے گا اور آپ کے بچے بے فکر رہے ہیں پڑھیں تسلی سے اور پرسوں اپنے پیپر میں بیٹھیں سو ان کا بھی شکریہ لیکن آخر میں میں یہ بات ضرور کروں گا کہ لودھران جیسے زلے کی تین تحصیلوں کے تینوں شہروں میں دیاتوں میں ایسے ہزار ہاں سکول ہیں ایسے ہزار ہاں کالیجز بن چکے ہیں جن کی رسیشن کا پتہ نہیں جن کے جالی بورڈز لگے ہوئے ہیں پاپ فریش تقسیم ہو رہے ہیں پربلس ٹی کی جاری ہے پربلس ٹی پر پر لاکھور پہ کیبل مافیا کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے اخبارات کے ذریعے بقیدہ مہم چلائی جاری ہے کہ ہمارے ادارے میں آئیں ہمارے سکولوں میں آئیں ہمارے کالیجز میں آئیں ہمارا دارہ ریفلیٹڈ ہے فلاں ہے فلاں ہے کوئی امریکہ سے اپنے آپ کو ریفلیٹشن بتا رہا ہے کوئی یورپ سے بتا رہا ہے کوئی سپین سے بتا رہا ہے پاکستان کے تو نام ہی نہیں چل رہا چلتے ہی باہر کے نام ہیں اور حالات یہ ہیں جو میں نے آپ کو پوری کہانی سنائی ہے تو ایسے داروں کی کے بارے میں باقاعدہ انکواری انتہائی ضروری ہو گئی ہے آپ ہمارے لئے دعا گو رہیے گا دیکھتے رہیے گا مخلوم سپیکس رانہ آسے ہونے اکلو درہا